اسلامی قول لینٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کی ہر صورت اور ہر آیت موجزہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے دوستو آپ نے ایسے بہت سارے واقعات سنیں اور دیکھیں ہوں گے کہ کہیں پر بھین کر آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے لیکن قرآن مجید بالکل محفوظ رہتا ہے اب سے چند روز پہلے یعنی ایک جون دوہزار اکیس کو مالے گاؤں کے انجمن چوک علاقے میں بھین کر آگ لگ جاتی ہے سب کچھ جل جاتا ہے لیکن قرآن مجید کے ایک ورق کو بھی آگ نہ جلا سکی جس کی گواہی وہاں پر موجود غیر مسلم پولیس والے بھی دے رہے ہیں اور اس حیران کن واقعے سے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہیں اس کو پوار صاحب نے بھی ہمارے ایکسپ کیا انہوں نے خود وہاں پر دیکھا ہے یہ اور یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو اور باہر سے دیکھ سکتے ہو اسی باہر سے جو ہے تھوڑی بہت پرد جلی ہوئی ہے باٹ اندر کا ایک لفظ جو ہے وہ اس کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوئے تو جو لوگ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ اللہ پاک کی کتاب ہے سکتے تو ہم لوگ کے لیے یہ بہت بڑا محجزہ ہے آشر جنک لگی کہ جو اپنا پویتر پران ہے تو اتنا بڑی فائر ہونے کے باعت میں ہم آگ بجائے تو وہ پویتر پران ویسے کے ویسی ہے اس کو جراسل بھی آج نہیں آئے تو یہ بہت بڑی باہر نہیں جائے گا